بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب جو ہیں خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو کا مقصد ہے یہ جو نیا سکولرشپ آیا UST University of Science and Technology ساؤتھ پوریا کا سکولرشپ آیا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل دینا کہ یہ کتنا کور کرے گا آپ کو کون کون اس میں اپلائے کیا کر سکتا ہے اور کیسے اس سکولرشپ میں آپ نے اپلائے کرنا ہے آج کا جو مقصد ہے اس ویڈیو کا وہ آپ کو اسی کے بارے میں بتانا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سکولرشپ ہائیلی پیڈ میں کنسیڈر کیا جاتا ہے جیسا کہ ہم نے ایک گلوبل کوریا پہ پہلے کی ویڈیو بنائی اس پہ جو ہے ہم نے آپ کو بتایا کہ جو آپ کا سٹائفنڈ بن رہا تھا وہ تقریبا سوہ لاکھ پاکستان کی کرنشی کے برابر بن رہا تھا تو اسی طریقے سے تو اس سکولرشپ میں یہ بھی کوریا کا تقریبا جو پر منت ہے وہ مطلب کہ بارہ سو یو ایس ڈالر پر منت جو ہے ایم ایس کا سٹائفنڈ ہے اور سکسٹین ہنڈر مطلب کہ سولہ سو اور جو ہے آپ کے جو پی ایڈی ہیں جو ریسرچر ہیں ان کے لئے مطلب کہ ہائیلی پیڈ سکولرشپ ہے تو اس سکولرشپ میں جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگ اپلائے کریں اس کی کنڈیشنز نہیں ہے سپروائزر کی ہونے کی جیسا کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سپروائزر کی ایکسیپٹنس ہو جیسا کہ ہم نے پیشلی ویڈیو میں بھی بتایا کہ جو گلوبل کوریا وہاں پہ ایکسیپٹنس ہونا ضروری ہے اگر آپ انیورسٹی کے طور پر اپلائے کر رہے ہیں اس سکولرشپ میں مص تو نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس ہو تو زیادہ بہتر ہے اگر آپ کے پاس ہو کہ آپ کیسے ایکسیپٹنس ہو کسی پروفیسر کی تو آپ کے زیادہ چانسز ہوں گے سیلیکشن کے لئے اگر آپ کے پاس ایکسیپٹنس نہیں ہے تو تو آپ بینہ ایکسیپٹنس لیٹر کے بھی اس سکولرشپ میں اپلائے کر سکتے ہیں تو اس کے اندر تقریباً آل فیلڈ آویلیبل ہیں کوئی بھی اس کے اندر یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں میری فیلڈ ہے یا نہیں ہے اگر آپ نے یہ چیک بھی کرنا تو آپ ان کی افیشل سائٹ سے چیک کر سکتے ہیں ہم اس پہ چلتے ہیں تو یہ جو ہے ان کی افیشل سائٹ ہے است.ac.kr کا مطلب ہے آپ کا کوریا ایڈمیشن پہ جائیں گے ایڈمیشن پہ آنے کے بعد یہ آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے announcement of international admissions guideline for September 2019 اس کا یہاں پہ انہوں نے online application portal آپ کو لنک بھی دیا ہے کہ آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ portal آ جانا ہے کہ اگر آپ کو یہ guideline چاہیے آپ download کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے بھی download کر سکتے ہیں یہاں سے بھی download کر سکتے ہیں majors and faculties جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کون کون سے پروگرام ہیں آپ یہاں سے بھی search out کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ لکھا ہے wellness ہے ۔ یہ سارے یہاں پہ پر پروگرام ہیں آپ ان پہ چیک کر کے one by one چیک کر سکتے ہیں تقریباً تمام phase یہاں پہ available ہیں faculties of major ہیں اب ہم اس کی چلتے ہیں guidelines پہ جیسے ہی آپ یہاں پہ click کرتے ہیں international student guidelines تو یہ آپ کا جو ہے یہاں پہ ایک open ہوتا ہے ان کی main website ہی ہے یہ یہاں پہ آپ اس کو international admission guidelines for September 2019 in PDF میں download کر سکتے ہیں یہ کچھ certificate ہیں جیسا کہ میڈیم آف لرننگ میڈز آف پریفیجنسی سرٹیفکیٹ آپ کو آئیٹس درنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے ڈاکومنٹس یا آپ کی جو ایڈیوکیشن ہے وہ انگلیش میں تھی آپ کی پریویس ایڈیوکیشن کا جو میڈیم آف لرننگ تھا اگر وہ انگلیش تھا تو آپ کو آئیٹس کی ضرورت نہیں ہے آپ میڈیم آف لرننگ جو ہے یہاں سے یہ ان کا فارمیٹ ڈاؤنلڈ کر سکتے ہیں ان کا اپنا فارمیٹ ہے جیسا کہ میں نے اسٹریلیا وارڈ میں بھی بتایا اور ان کے کوریا میں بھی بتایا کہ ان کے اپنے اپنے فارمیٹس ہیں آپ نے ان کو فالو کرنا ہے یہاں پہ یہ دیا ہے اور یہاں پہ پرپوز آف پرپوزل آف تریڈی ریسرچ پرپوزل کا بھی یہاں پہ فارمیٹ دیا ہے کہ آپ نے کس فارم میں کون کون سی چیز کور کرنی ہے تو اس کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ یہ ہے کہ پلس تبلی ٹو ایٹین مارچ ٹو تھاؤزنڈ نائنٹین اس کی جو ہے لازٹ ڈیٹ ہے کہ جو ہے آپ نے کب تک آپ اپلائے کر سکتے ہیں باقی اس کا سیمپل وہی اب ہم چلتے ہیں کہ اس میں اپلائے کیسے کرنا سیمپل وہی طرح ٹیریہ آپ کے سارے ایڈیوپیشن ڈاکومنٹس ہونے چاہیے آپ کے پاس اکمنٹیشن لیٹر ہو اگر آپ کے پاس ایکسپٹنس نہیں ہے آپ تب بھی اپلائے کر سکتے ہیں اگر ہو تو میری آپ لوگوں سے گزارش یہی ہوگی جو لوگ اس سکولرشپ میں اپلائے کریں گے ڈیڈ لائن بہت دور ہے بھی تقریباً جو ہے آپ کے پاس ایکسپٹنس ہوگی تو آپ کے زیادہ چانسز ہوں گے تو آپ لوگ جو ہے اپنی ٹرائب پوری کیجئے گا کہ آپ کو ایکسپٹنس مل جائے تو یہی کچھ ہے اب ہم چلتے ہیں کہ اون لائن پورٹل کی طرف جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اون لائن اپلیکشن سسٹم جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ چیز اوپن ہوگی آپ اورین میں بھی کر سکتے ہیں انگلیش میں بھی کر سکتے ہیں آپ نے انگلیش میں کلک کرنا ہے انگلیش پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس لاؤگن آئیڈ آئی ہے کہ آپ نے لاؤگن کرنا ہے کیونکہ ہم تو نیو یوزر ہیں ہمارے پاس نہیں ہے تو آپ نے کریئیٹ یوزر پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو ایک اٹینشن دے رہا ہے کہ اپلیکٹس who are applying for international admission are not allowed to apply for general admission جو international students apply کر رہے ہیں وہ جرنل admission میں apply نہیں کر سکتے ہیں کہ جرنل admission جو ہوتا ہے وہ kottشن کے ہی لئے ہوگا آپ نے اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد اب آپ کریئیٹ یوزر پہ کریں گے آپ یہاں پہ دیکھیں option آیا ہے اس کے بعد کرنے کے بعد سلیکٹ یہ اگزیم ٹائپ آپ نے سلیکٹ کر لینا انٹرنیشنل سلیکٹ فور 2019 فال سپتمبر ایک کلک کرنے کے بعد جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آگیا انٹرنیشنل ایڈمیشن فارنر انٹرنیشنل ایڈمیشن فورنر انٹرنیشنل ایڈمیشن فورنر سلیکٹ کرنے کے بعد اوکی کرنا ہے یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ لنک ہمارے ہی گروپ کے چل رہے ہیں یہاں پہ گروپ ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ ان کی مین ویب سائٹ ہے یہ نوٹس ہے اور یہ آپ کا پورٹل ہے نیٹ بہت سلو آر آئے تھیں اس کے جیسے یہ بڑا سپیڈ نہیں آرہی اور وہ بڑا تنگ کر رہے ہیں ایسا کہ اب یہ آگیا مین نوٹس all person identify information will only be used for the admission purpose جو بھی آپ کے ہوں گے آپ نے وہ کرنا ہے تو applicants who are applying for international admittance are not allowed to apply for journal یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں please select one option for each sub camps major and the degree program یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی applicants should take full responsibility for any disadvantages یہ سیمپل جو ہے انہیں گائیڈلائنگ آپ کو دینے اور کیسے کیسے کرنا ہے i am well aware of the above mentioned fact process and admission آپ نے اس پہ کلک کر دینا notice of the collection use provenal will be personal information provided by the applicant purpose of the collection یہ جو ہے آپ نے سارا جو ہے اس کو کنفرم کر کے پڑھنے کے بعد یہ سیمپل terms and condition ہے اور اس کو جو گائیڈلائن ہے آپ نے اس کو اکی کرنا ہے اکی کرنے کے بعد جو ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہمارے سامنے ڈسپلے ہوگی کس کو ہم ڈسکس کریں گے میٹس جو ہے بہت سلو آ رہا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آپ کی نیشنیلیٹی انگلیس نیم کوریان نیم برٹھے آپ کی جو اپلیکیشن سٹارٹ ہو گئی ہے آپ نے کیا کرنا ہے سلیکٹ نیشنیلیٹی آپ کی پاکستان آگے یہ آپ کا فرسٹ نیم ہے میڈل نیم بھی ضرورت نہیں ہے لاسٹ نیم بھی یہاں پہ جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے میرا محمد وہاں پہ اس مہارا اٹومیٹک آگیا کوریان نیم ہمارے نہیں ہے ہم نے آئی ڈونٹ ہے کوریان نیم پہ کلک کر دینا ہے اچھا جی برٹھ دے چیک دی ویلیڈیٹی تو آپ نے یہاں سے اپنی ڈیٹ او برٹھ جو بھی آپ کی ہے آپ نے وہ سلیکٹ کر لینا ہے یہ سنپل جو ہے انفرمیشن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہاں سے کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارا ایمیل ایڈریس آپ کا ہمارا بھی آ گیا آپ بھی یہاں پہ اپنا بھی ایمیل ایڈریس دیں گے آپ نہیں یہاں پہ جسٹ ایمیل تک دینا ہے ایڈ جی میل ڈاٹ کوم آپ نیکس سیکشن میں لکھیں گے ہوسٹ آپ کی جی میل ڈاٹ کوم آپ نے کر دینا ہے ٹھیک ہے کہنا پاسورڈ آپ جو بھی رکھنا چاہے ہوسٹ آپ نے کنفرم پاسورڈ کرنا ہے اب وہ کیا بتا رہا ہے must be at least nine characters alphabetic and numerical and begin with the alphabet کریکٹر کسی سے بھی ہو آپ یہاں بھی اپنے پاسورڈ رکھ سکتے ہیں please check the date of birth date of birth کیوں نے کہا کہ آپ والیٹی چیک کر لیں available available ہیں آپ نے اس کو ok کر دینا ہے please check the email address email address ہم نے چیک کر لینا ہے available آپ نے اس کو ok کر دینا ہے ok کرنے کے بعد جو ہے یہ آپ کا online application form start ہو گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے application information step one ہم دے چکے اب ہم آئے ہیں step troop میں step three ہے step four ہے اور step five ہے سب سے پہلے پروگرام appliedik اس کے لئے آپ کر رہے ہیں master کے لئے کر رہے ہیں campus and major یہاں سے آپ select کریں گے اپنا جو بھی آپ جو ہے major کرنا چاہتے ہیں پروگرام یہاں سے آپ select کریں گے کی آئی ایسٹی سکول ہے جو بھی ہے korean ہے نامنی ہے نوٹمی ہے جو بھی آپ کا medicine ہے material science ہے جو بھی آپ کو یہاں سے بنتا ہے آپ نے وہ select کرنا ہے ان کی website سے جا کے آپ ان کے یہ ان کے سارے campus ہے select campus school and the major یہ سمپل ان کے campus ہیں اپنے گھبرانا نہیں ہے کہ بھئی ہم تو UST میں کر رہے ہیں یہ کہاں سے آگیا تو یہ ہم کی campuses ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو یہاں پہ دکھایا تھا یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ان کی majors لکھے ہوئے ہیں جب آپ ان majors پہ کلک کریں گے چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا majors کہاں پہ آتا ہے تو آپ نے یہاں سے اپنا وہ select کر لینا select کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے major select کرنا فارغ زمپل ہم کوئی بھی select کرتے ہیں atomic renewal انس میں کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے majors آ جائیں گے یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسا ہی میں نے وہ select کیا تو یہاں پہ majors آ گئے ہیں آپ کا جو بھی ہے آپ نے وہ select کر لینا select کرنے کے بعد آپ select پہ کلک کریں گے تو وہ automatic جو ہے آپ کے یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا اچھا جی personal information ہے آپ کی mail ہے آپ بتائیں گے nationality اگر آپ کے پاس dual nationality اگر کوئی ہے تو آپ نے وہ لکھنا ہے نہیں تو نہیں لکھنا آپ نے اس کو چھوڑ دینا blank یہ ضروری نہیں ہے پوری name آپ کے پاس نہیں ہے یہ آپ کا name ہے بھٹے آگیا پاسپورڈ نمبر آپ نے دینا ہے ایڈریس آپ نے دینا ہے ٹیلی فون نمبر موائل نمبر سپلیمنٹ فون نمبر یہ ہوتا ہے کہ سمگا emergency contact نمبر آپ نے وہ دینا ہے ای میل آئیڈیا آپ کے پاس آگیا ہے میریٹل سٹیٹس آپ نے سنگل کلک کر دینا ہے کیونکہ اگر آپ میریڈ ہیں تو میریڈ کر دینا ہے آپ نے یہاں پہ بیچلر کی انفرمیشن کو ایڈ کرنا ہے مطلب کہ آپ نے cgpa type لکھنا ہے select na if you don't have gpa اگر آپ کے پاس gpa نہیں ہے تو آپ نے not applicable پہ کلک کر دینا ہے آپ یہاں پہ add پہ کلک کریں گے add پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کا university آگیا اور یہاں پہ period of status آگیا آپ یہاں پہ بتائیں گے کہ آپ کی start cup ہوئی اور آپ کی end cup ہوئی یہاں پہ آپ بتائیں گے department اور major آپ کا کون سا تھا country آپ کا کون سا تھا grade آپ نے یہاں پہ بتا دینا ہے 3.5 یا 3.4 out of 4 یا na کر دینا ہے اگر آپ کے پاس grade نہیں ہے تو یہاں سے آپ آپ university select کر سکتے ہیں سب کچھ جو بھی آپ کا بنتا ہے آپ یہاں سے یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کا جیسے میں نے اس پہ کلک کے option آگیا country آپ پاکستان select کریں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ search پہ کلک کریں گے آپ کی university automatic آ رہے گی آپ نے اس کو add up کر دینا ہے add up کرنے کے بعد status آپ نے لگانا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔